اگر مورنگ ایفری بڑی کیسے ہیں آپ لوگ تو صرف شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں ہم بڑھیں گے بھارت کی اسیتی جو کی قفصہ 11 کے گھول میں جو پستک ہے ہماری بھارت کا بہتک پریادہ بڑھوں اس کا چپٹر نمبر ایک ہے ایک پستک جو بھارت کا سوری جو بہتک گھول کے مول شدھانت ہے اس میں ہم نے دو چپٹر پڑھ لیے ہیں تو دونوں پستکوں کو ساتھ ساتھ قبر کرنے کا پیاس کریں گے ٹھیک ہے تو ہم آج کی ویڈیو مڈھے گے بھارت کی اسیتی تو بھارت کی استتی کہاں پر ہے تو استتی کے بارے میں بات کرتے ہیں ہماری پورے بیش میں ہماری پورے پرد بیر بھی ہماری جو پوری پرد بھی ہے جو گلوب ہے اس میں بھارت کہاں پر استتی ہے اگر اس کا ہم pet 원래 لیے تو وہ ہماری co کہہ رکھی بھارت کی استطرح کہ یہ سن کرتے ہیں بھارت کے اس بارے میں ت sponsorship جاننا ہوگا ویسک پھر یہ کچھ محادیبوں میں جاننا ہوگا سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ بھارت کون سے محادیب میں رہا ہے اب اگر 저นะ امریکہ محاديم کے بعالی میں نے جانا ہے آپ نے اس کا امریکہ کا نام ہے آپ نے اس کا امریکہ کا کا نام گنایا آپ نے ایوروپا کا نام گنایا آپ نے اس کا اوسترلیا کا نام گنایا اس کے لئے اسیاء کا نام سنا ہے اور میں نے اتنا ڈیوائی کر کے انہوں نے بھارت کا محفظ بنا دیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اسیاء مہدیب کے درشنی بھاگ میں بھارت ہمارا اسطد ہے آپ نے پچھلی قسمیں پڑھ رہا ہوا میں نے اسیاء پھر اس پچھلی ہائیلرٹس کیا ہے اور اسیاء کے ہمارے نام پر ہے درشنی بھاگ میں ہمارا بھارت ہماری اسطد ہے اس پرکار سی رائن ایک سنواری سنواری سنس کو ڈیوائی کر سکتے ہیں تو ہمارا ایشیا مہدیب کے درشنی بھاگ میں ہمارا بھارت اسطد ہے اور درشنی بھاگ کے لئے ہمارے مدھیا بھارت ہماری اسطد ہے تو کچھ اس طرح سے ہم کریں گے بھارت ہمارا مدھیا ایشیا درشنی مدھیا ایشیا میں اسطد ہے اب بات کرتے ہیں بھارت کے شیطر فل کی تو بھارت کا شیطر فل 32 لاکھ ستاسی ہے اور 233 کلو بٹر ہے مجھدی رہا تو اب میں اس کو رہا پڑھو ہوں بھارت کا شیطر فل ہے ہمارا جو پورا وارڈ ہے اس پرکار سے اور اس میں ہمارا ایشیا ہے ایشیا کے مطلبات میں ہمارا بھارت اسطد ہے ٹھیک ہے اب ہم بھارت کے بارے بات کریں گے ٹھیک ہے اتنا کیول آپ کو دینا ٹھیک جی تو بات کر رہے ہیں بھارتی شیطر فل کی تو بھارت کا شیطر فل ہے 32,8233 بھارت کے لوگ میٹر ٹھیک ہے یہ بھارت کا شیطر فل ہے اور جو بشو کے شیطر فل کا جو بشو کے شیطر فل کا کتنا ہے وہیں 2.4% ہے بشو کے شیطر فل کا 2.4% ہے یعنی کہ جو کل بشو کا شیطر فل ہے اس کا اگر پرتی شیط میں نکال لیں گے بھارت کا شیط فل بات 2.4% بھارت کا شیطر فل ہے اب آتی ہے بھارت کے آکار کی بھارت بھارت کا جو آکار ہے وہ دیکھیں لوگ مل رہا ہے آکار کی مطلب آپ سنجھجئے یہ گول آکار ہے یہ جسر کوئی ہے یہ ترہوی آکار ہے یہ آکار ہے یہ جو آکارتیاں ہوتی ہیں اس کے آکار کو بیان کرتی ہیں تو اس کے بارے ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو بھارت میں شیطر فل کے کیا ہے چتوس کونیا ہے چتوس کونیا ہے بھارت کا شیطر فل ہے یہ آکار کی بات ہوگی اب آتی ہے بھارت کی استطحیقی بات ہمارے گلوگ پر اکشانس اور دشانتر ریخو کے مطلب سے یعنی بھارت کا اکشانس سے وزکار جس پرکار کا ہے اور دشانتر ریخو کتنا ہے کتنا ہے مطلب یہ بات یہ ہے اکشانس سے وزکار کتنا ہے اور دشانتر ریخو کتنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے mind میں ایک بھی انسی جو میں نے اگر آپ کو گلوگ کے بارے بتایا تھا وہ آپ کے mind میں آجانا چاہئے آپ جانتے ہیں ہمارے گلوگ پر کچھ اکشانس ریخو ہوتی ہیں کچھ دشانتر ریخو ہوتی ہیں تو اس پرکار اگر اکشانس ہو ریخو کے مطلب سے ہم پڑھیں گے یعنی ایک اکشانس سے دوسرے اکشانس کے وزکار ہمارا ہے تو وہ کیا ہوگا اسی پرکار ہم بھارت کے والے پڑھیں گے یعنی بھارت کا لاسٹ اکشانس جو ان کی سیما کو اسپرس کرتا ہو اور ہمارا اوپر کی سیما کو اسپرس کرتا ہو اور ہمارا کہہ لائے گا اکشانسی بستار اسی بکار ہمارا پوربی سیما کو اسپرس کرنے والا دشانتر ہوگا اور پسٹی میں سیما کے انتی مندو کو اسپرس کرنے والا دشانتر ہوگا وہ ہمارا کہہ لائے گا دشانتر بستار آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اکسانس کو ان سے والے ہیں اتری ہیں یا دکھری ہیں کیونکہ اکسانس کو دو پر بار پر ہوگی جاتے ہیں یہاں سے بھومتر ایکاس اوپر کے ہمارے اتری اکسانس کہہ لاتے ہیں ہمارے اکسانس سے بھومتر ہے 8 ڈیگری 4 ڈیگری 4 ڈیگری 6 ڈیگری 37 ڈیگری 6 ڈیگری یہ ہمارے کون سے ہیں اکسانس یعنی کہ یہ لکھنا بھی ہوگا یا آج بھی کرنا آپ کو اپنی پر اکسان ہے اب کیونکہ بھومتر کے بارے میں آگے میں آگے بھوم ہوں کہ اس پرکار سے پھر بھومتر ہے ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں دشانتری بستار کی بھارت کا دشانتری بستار یعنی انتیل سیما سے باتیں رہیں گے تو آپ جانتے ہیں دشانتر کس پرکار سے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں ادربادر ہوتے ہیں تو ہمارا بستار یہ کس پرکار سے جو انتیل دشانتر ہے دشانتر ہے ہمارا بستار اسی پرکار سے بات کرتے ہیں دشانتری ہے بستار کی تو بھار کا دیسانتر ہے بستار دیکھیں گے بستار اتنا ہے بھئی بستار اتنا ہے بھئی بستار اتنا ہے بھئی دیکھئے 800 دگری 7 منٹ سے 57 دگری 85 دگری 800 دگری لکھ لیں 800 دگری 7 منٹ سے 57 دگری 25 دگری اور یہ بھی کون سے ہمارے ہیں پوروی دیشانتر پوروی دیشانتر اب ان کے بارے پہلے سمجھ لیجئے پوروی اور اتری اکسانس اتری اور پوروی فضلہ پوروی دیشانتر اور اتری اکسانس میں نے کیوں لکھا ہے اتنا پہلے لکھ لیجئے اب اس کے بارے میں سمجھاؤ چکے پوروی دیشانتر کیوں لکھا ہے میں نے اور اتری اکسانس کیوں لکھا ہے اب دور در پہلے میں نے مین رہا چھے آپ دے ہماری پیует دردقی کا صحت اکتر راو پہا ہے باہری سطح سے گزر ہوئی ہے مدع سے کٹے نہیں دلتی ٹھیک ہے تس اکتر ہاؤں سے ہمارے اکتر سائنز پر ہوں گے ہماری کیا پیلائیں گے اکتر ہی نے اکتر ہی نے کہا اکتر ہی نے اکتر ہی نے یہ ہماری ہے گھومتے پیٹ پاک گھومتے پیٹ پاک اور میں نے پیجے بتا دیئے کہ یہ ہے ہمارے دچری اکسانس ہیں تو سمپل سی بات اکسانس کی بات کی ہے تو بھارت جو ہمارا کیا ہے ان اُتری اکسانسوں کی بھارت اسکت ہے ابھی ہمیں اتنا تو بتا کرتی ہے کہ ہمارے اُتری اکسانسوں کی بھارت اسکت ہے اور اس طرح سے آپ رفائیڈ کرتے ہیں شکل ہو ہے تو ہمارا بها کی ہماری اکسانس یہ ہمارا انڈیا ہے ہم اس طریقے دیتے ہیں ہم دیوری اکسانس ہمارے اکسانس ہیں رہے ہیں ہمارے اکسانس ہیں آществ tare ہمارا بھالتے ہیں دشااندر کے لئے آپ جانتے ہیں ہمارے جیو میں دشااندر ریکھنا ہمارے بھالتے ہیں ہمارے بھالتے ہیں یہ ہمارا بھالتے ہیں تو کیا کہ ہمارا بھالتے ہیں پچھ میں گولارد بنا اب ہمارے پورو گولارد ہو گئے ہیں تو ہمارے پورو گولارد دیشانتر پیچھی ہوتے ہیں یہ ہمارے کے لائنگے پورو دیشانتر تو اسی پیدا ہمارا جب انتین دیشانتر ہمارا یہ ہے اس کے بیچ جو بستار یہ مانا جائے گا ہمارا پورو دیشانتر یہ بستار اس لئے ہمیں بات کرتی پورو دیشانتر کے اختی افشانس ہوگی یہاں تک نوٹ کر لیجی آج جلدی سے ٹھیک اپنا آنے بڑھتے ہیں دیکھیں ہم نے بات کی 32,802,63 پر کلومیٹر ہے اور بھارت کا جو آکار ہے اس کو ایک روپ تا پردان کرتا ہے بھارت میں بیوین پرکار کی وششت ندیاں ہیں جیسے ایسی وشال ندیاں ہیں جو اس کو ایک روپ تا پردان کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اتری بھاگ میں دیکھ کر کہ میں اب بات کر سکتے ہیں بھارت کے اتری پورو بھاگ میں ہمارے ہمارے پر وہ سیڑیاں ہیں جس وشے ہندوکس ہمارے جو سریڑی ہے بھارت کے بھاگ میں آتی ہے ہندوکس ریڑی سے لے کر کے ہنما ساغر تک ہمارا کیا کہلاتا ہے بھارتی اور مہدیب کہلاتا ہے بھارتی اور مہدیب میں ہمارے فاکستان بھوٹان نیبال ونگلہ دیش اور خود بھارت کو سملد کیا گیا ہے تو یہ نوٹ کرنے والی بات رہے گی بھارتی اور مہدیب میں بھارتی اور مہدیب میں بھوٹان پاکستان نیبال بانگلہ دیش اور بھارت یہ پانچ دیش میں لکھر کے بھارت کے اگمہ دیش کی رشنہ کرتے ہیں سنورتر لیجیگا اس بھوٹانٹ رہے گا اب بات کرتے ہیں بھارت کی پورف سے پسیم کی لنبائی اور دکشن کی لنبائی بھارت کی پورف سے پسیم کی لنبائی دیکھئے گا پورف سے پسیم کی لنبائی 233 کلومیٹر یعنی 293 کلومیٹر پورف سے پسیم دکشن کی لنبائی میں صورت لگ رہا ہوں اس لیے آپ کو میری میری لینگویج بھر بھی دھیان دینا ہوگا بھارت کی پورف سے پسیم کی لنبائی بھارت کی اس پوائنٹ سے اور اس پوائنٹ سے کہ ہم دونی مابیں گے تو وہ کتری مانی گئی نہیں ہے تو انہاں 303 کلومیٹر مانی گئی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں بھارت کی اس پوائنٹ سے دکشن کی لنبائی تو بھارت کی اس پوائنٹ سے دکشن کی لنبائی جو مانی گئی ہے ہماری ہماری ہے 30214 کلومیٹر یعنی 3214 کلومیٹر یہ اس کی دیسٹینس ہے اس کے دوری یعنی یہاں سے اب آپ لاش پوائنٹ سے بات کریں اور لاش پوائنٹ یہاں سے بات کریں تو اس کی دوری بندی ہے دو 324 کلومیٹر ٹھیک ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں بھارت کے بندو کی جو ہماری بھارت کی سیما کی بات کرتے ہیں تو بھارت کے سیما ہے اب ہم نے بات کی دیب بھارت یہاں پر بنگال کی خواڑی ہے بھاریاں پر آراب ساگر ہے یہاں پر مساگر ہے تو کسی بھی دیش کی سمودری سیما بھی نرداریت ہوتی ہے تو اسی پیغار بھارت سامودر میں سیما بھی اور اس سیما کے ساتھ بھارت 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 دو دیب بھی ہمیں چساملیت ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں لکس دیب نام آئیے دیب میں آپ پڑھتے ہیں لکس دیب اور ہمارے پڑھتے ہیں انوان نکو بھار دیب سامودر ٹھیک اگر ہم بات کر دیں بھارت سمودری سیما سمودر مانی گئی ہے دیب ستار میں آئے گا بھارت سمودری سیما سیما سمودری بھارت سمودری سیما کتنی ہیں وہ ہے بھارت سمودری میل سمودری سیما سیما جیئے ایک سادھران میل جو دھڑا تل پر میل کہتے ہیں تو ایک سادھران میل یا اس کو مانک میل کے ایک مانک مل کے ایک سمدری میل برابر ہوتا ہے 1.8 کلوٹر اس پرکار بھارت میں بھارت سمدری سیما کا درستار ہے وہ بھارت سمدری میل تک ہے یعنی سمدر کے اندر بھارت سمدری میلہ کرام جائیں گے تو وہاں تک بھارت کی سیما نردھاریت کی گئی ہے آپ جانتے ہیں ایک سمدری میلہ برابرا 1.8 کلوٹر ہے اس پرکار بھارت اونا یہ درستار رہے گا جو جسٹانس نکل کر کے آئے گی وہ بھارت کی سمدری سیما نردھاریت کرے گی یعنی تک سے آگے جانے کے بعد جو ہمارا بھارت تک ہے یہاں سے اتھا کی بات کریں اور یہاں سے نیچے کی بات کریں چاروں اور جو ہمارے سیما آئے گی وہ بھارت سمدری میل کے سرگتر آتی ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں کہ انتیم تم بندو یعنی بھارت کی سیماوں کے چاروں دشاؤں جو انتیم سیما ہیں بھارت کی بھارت ارک بندو ایک نردائف پوائنٹ ہے نردائف پوائنٹ ہے جیسے ہم بات کر لیتی ہیں سب سے پہلے بھارت کا اتر تم یعنی سب سے اتر میں سب سے لاشت کا بندو اتر تم بندو کون سا ہے بھئی اندرا اندرا ہول ہے جو کہاں پر ہے جمعو اینڈو کسمی ٹھیک لیفیجے اسی پرگار بھارت کا دکشرتم بندو دکشرتم بندو ہے اندرا پوائنٹ اندرا پوائنٹ اندرا پوائنٹ اس کا نام ہے جو کام پرے بھی یہاں دیکھتی جیر میں نے بنایا تھا بتایا تھا آپ کو اندرا پوائنٹ اندرا پوائنٹ اندرا پوائنٹ اندرا پوائنٹ اندرا پوائنٹ اندرا پوائنٹ تکشتہ ایسی طرح ہمارا ہے کہ ہمارا ہے ارونہ چل پردیش میں ارونہ چل پردیش میں ایسی طرح ہمارا آتا ہے بھولت کا پشم تن بندو پشم تن بندو جو ہے گور گور موتا بھی گور ماتا بھی لکھا رہتا ہے اور ہمارا ہے گجرام ٹھیک ہے ان کو نوٹ کر لیجئے گور موتا ہوتا ہے گور موتا ہوتا ہے گور موتا ہوتا ہے مطلب سے آپ یاد رکھیں گے تو اس پرکار سے بھارت کی پسندگی ہم بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آگا دہیں آپ جاتے ہیں جو کارترے کا بھارت کی مددیباب سے اجڑتی ہے تو مددیباب سے اجڑتی ہے بیبن راجی کو کرتے ہو اجڑتی ہے یعنی ترہا دیکھا ہوں سالتے ہیں بھارت مددیباب سے بھارت 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 جہا سے جھا گاہ سے گجرا بھارت کے مطلب آپ سے پشمی بھارت کے مطلب آپ سے اسکرین سوٹ لے لیجئے یہ چیکٹر آج ہم پورا کبر کر لیں گے ٹھیک اب آتا ہے اس میں اپنا پوائنٹ آئے گا بھارت کے سیما بھرت شیطر یا سیما بھرت کی دیش بھارت کے سیما سے جو ایک ستمال ہے بریش ہے انتیابانی بات کرتے ہیں تو بھارت سیما سے کچھے بڑھیں دیکھیں دیکھیں پڑھو سی دیش بھی مانتے ہیں شریongs کھائی بھارت 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 آ بھارت بھارت سیما پٹھتی دیسے سیما پٹھتی دیسے اس کے لیے بھی ایک لیکن ہی دلی سے اس کو آپ کیا ہو جائے گا میں نے بچپن میں ایم بی اے کیا یہ ایم بی اے کا سپنا دے گا ٹرک بنا سکتے ہیں ان سے کیا ہماری سیما پٹھتی دیسوں کی ٹرک بن جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہر آتا ہے بی سے بنگلہ دیس ٹھیک ہے سی سے چائنہ چین بی سے پاکستان اس سے افغانستان افغانستان ایم سے نیبر ایم سے میاں مار میاں مار بی سے بھوٹان بی سے بی سے آپ کو یاد کرنے کے مادیم سے یاد کرنے کی لئے یہ ٹرک ہماری بنائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پورا چیکٹر آج ہائی ریٹس کر لیا ہے پورا چپٹر اس میں لگو ہو چکا ہے اب میں پانچ چھے کوششن آپ کو دوں گا جن کے بارے میں آپ نے نوٹ بک میں لکھیں گے نوٹ بک کے آپ دو پارٹ کر سکتے ہیں پہلے طرح گیا ہے اللہ اگر ایک سے دو نوٹ بک لگا سکتے ہیں جس میں آپ کو اب چیکٹر نمبر ایک داننا ہوگا جو ہم ڈالیں گے بھارت کے بھوتک پریابر میں چپٹر نمبر ایک بھارت کی اس پر ہے ٹھیک ہے اب کچھ کوششن آپ کو دینے والا ہوں جو آپ لکھیں سب سے پہلے پرسنٹ ہے بھارت کی سیمائی پورٹی بیس ڈیسوں کے نام لکھئے ٹھیک ہے نام لکھئے میں جل دیل دی بولوں گا آپ کو لکھنا اپنا ویلو بہت لنبی ہو جائے اگلہ پسن رہے گا بھارت کا اکشانسی اور دشانتری وستار اکشانسی اور دشانتری وستار ٹھیک ہے اگلہ پسن ہے بھارت یہ اوپ مہادی کے دیز بھارت کو اوپ مہادی کیوں کہا جاتا ہے ٹھیک بھارت کی پورٹ سے پشن اور اتر سے دلشن کی لنبائی ہو جائے بھارت کی پورٹ سے پشن تتھا اتر سے دلشن کی لنبائی ہو جائے ٹھیک ہے اب ایک پشن بنتا ہے لونگ ٹائپ سے بنے گا پوری تھیوری کو انگیت کرے گا پوری تھیوری اس میں آ جائے گی جو آپ کو بتائیے آپ کو بھارت کی اسٹھتی تب تھا بستار کو سمجھائیے تو اس میں سارے کے سارے ٹوپی بات جائیں گے جیسے ہم بات کرتے ہیں بھارت کا اکسان سے بستار بھارت کا آکار ان سب کو ایک ساتھ لیہیں گے آپ تو پوری اس لئے تھیوری بستار کو انگیت کرے گا ٹیک ہے ان میں پرسن آپ کو کرنے ہیں اور ان پرسن کو پرنے کے بعد اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں اگلی چپٹر کے ساتھ ہم آج ہی رہوں گے تب تک کے لیے گڑ بائی جہن جہب